اسلام علیکم دوستو کیسے ہوا آپ امید کرتا ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خاریہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا موبائل ہنگ ہو جاتا ہے یا وہ لوگ جو اپنے موبائل کی ہنگنگ پروبلم سے بہت ہی پریشان ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں کا موبائل بھی ہنگ ہو جاتا ہے ایک دفعہ ایک ساتھ ہی رک جاتا ہے فریز ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ کھڑا رہ جاتا ہے اٹک جاتا ہے تو آپ لوگ آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اسی کے ریلیٹڈ ہی بتانے والوں کہ آپ لوگ اس پرابلم سے کس طرح نکل سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ اپنے موبائل کو اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ جو ایک نیو موبائل لیتے ہیں اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا موبائل بڑی اچھی سپیڈ آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی کمال اور فاسٹ چلتا ہے اچھی بیٹری دیتا ہے اچھی اوبرال پرفارمنس دیتا ہے تو جیسے جیسے آپ یوز کرتے جاتے ہیں وہ اس طرح کیوں اس طرح ہو جاتا ہے مطلب کیوں وہ ہنگ ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی بتانے والوں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک اپلیکیشن سٹس کروں گا اور تین چار جونا سیٹنگز بتاؤں گا وہ سیٹنگ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ کے جانے ہیں تاکہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے اس ویڈیو پر آئے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے اور آپ لوگوں کی وہ پرابلم جونا سول ہو جائے تو ویڈیو چروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ لوگ جس طرح میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک سبسکرائب کا بٹن مل رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ جونا کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک جونا بیل کا ایکن مل رہا ہے آپ لوگوں نے اس پہ بھی پریس کرنے کے ساتھ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے یا لائک وغیرہ کر دینا ہے لائک کے کوئی چارجز نہیں ہوتے چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کونس جیسے موبائل ہوتے ہیں جن میں یہ پرابلم زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ہینگنگ کی تو وہ موبائل ہیں جن میں ہمیں جونا وان جی بی یا ٹو جی بی ریم ملتی ہے یا اس سے جونا ایراؤنڈ باوٹ مطلب کے وان یا ٹو جی بی کے درمیانی ہمیں جونا ریم ملتی ہے تو یہ موبائلوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے جو موبائل چار جی بی اور چونسٹ جی بی کے ساتھ آتے ہیں ان میں یہ پرابلم دیکھنے کو کم ملتی ہے تو اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے کیوں یہ کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں ہمارے موبائل ہینگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو بین مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس موبائل میں بہت زیادہ اس طرح کی ہیوی گرافیک کی گیمیں جونا اس میں انسٹال کر کے کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا موبائل جونا ہینگ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے گیموں کا بلکل بھی یوز جونا نہیں کرنا اگر آپ لوگ گیموں کے عادی بھی ہیں تب بھی آپ لوگ جونا کم سے کم گیم یوز کریں تو چلیں ہم آپ لوگوں کو جو مین ہمارا ٹوپک ہے جو مین میں چیز آپ کو بتانے والوں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے پلے سٹور میں آ جانا ہے پلے سٹور میں جیسی آپ لوگ آئیں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ سرچ کرنی ہے ایک اپلیکیشن جس کا نام ہے فائل یہ اپلیکیشن بسیکلی گوگل نے ڈرائیب کی ہے گوگل نے اس کو ڈیوالپ کیا ہے تو یہ آپ لوگوں نے جونا اس کو اوپن کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ یہ کچھ کنڈیشن جونا یہ مانگے گا تو آپ لوگوں نے اس کو کنٹینو کر دینا ہے جیسی یہاں پہ کنٹینو کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے اللہو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جتنی بھی ہمارے موبائل کی میموری ہے یا جو چیز بھی ہے وہ ہمارے سامنے نکل کے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں وہ ریفریش ہو رہا ہے تھوڑی لوڈنگ ہو رہی ہے تو ابھی یہاں پہ ہمارے پاس کافی ساری چیزیں نکل کے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ساری چیزیں نکل کے آگئی ہیں جو کہ ہمارے موبائل میں پڑھی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس لیے یہاں پہ دیکھیں لکھو بھئے جنک فائل ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں یہ بلکل بھی ہم نہ تو یوز کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارے موبائل میں اس کا کوئی کام ہے یا بلکل ہمارے موبائل کو ہینگ کرنے کے لیے یہ آتی ہیں اور اس کا کوئی کام نہیں ہے یا بلکل اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو اور یہاں پہ آل ایٹم پہ کلک کر اس کو کلیئر کر دینا ہے اور یہاں سے پھر سے کلیئر اور یہاں پہ دیکھیں یہ اجھگی کلیئر ٹھیک ہے میں اس لیے مجھے آرڈی سیو اس طرح کرتا رہتا ہوں تو یہ اس لیے کلین ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو اور بھی کافی ساری چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ یہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے فائنڈ ان یوزڈ ایپ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہ موبالی اپلیکیشن آ جائیں گی یہاں پہ میں گٹ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کے فائل کو جو اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں سے آنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آنڈ ہو گیا ابھی میں آ جاتا ہوں بیک ٹھیک ہے یہاں سے پھر سے بیک آ جاتا ہوں اور ابھی یہاں پہ جتنی بھی ہماری جو کچھ اپلیکیشن ہوگی نا جو ان یوزڈ ہوگی تو وہ آ جائیں گے اس طرح سے آپ کے موبائل میں بھی آ جائیں گی اور آپ لوگ یہاں سے اس کو بھی سلیکٹ کریں اور اسی طرح سے آپ لوگ ان کو بھی نکال دیں یہاں سے آپ لوگ ڈلیٹ آل ایٹم پہ کلک کریں اس طرح سے آپ لوگ میمری جو نا خالی ہو جائے گی ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کو اپلیکیشن چاہیوں وہ رکھ رہنے دیں جو آپ لوگوں کو لگے کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ نہ رہے وہ آپ لوگوں نے کیا کر دینی ہے یہاں سے ڈلیٹ کر دینی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک شیئر کا اپشن ہے یہاں پہ شیئر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کسی کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے آپ لوگ اس پر کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ سینڈ پہ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ ہوکے کر دیں مطلب location وغیر ہے اس کی آن کرنے پر یہاں پہ allow کر دیں اس کے بعد پھر سے allow کریں جو جو location مطلب جو جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ آپ لوگو یہاں پہ اللہ کر دیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے ملک کچھ بھی اس میں بیج سکتے ہیں تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کچھ اور چیزیں جو کہ آپ لوگوں نے لازمی سے فالو کرنی ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل کی سیٹنگز میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اباؤٹ فون میں چلے جانا ہے یہاں سے آپ لوگوں کی اپنے مل رہا ہے بیلڈ نمبر کا یہ آپ لوگوں نے دونڈ لینا ہے جہاں پہ بھی آپ کو ملے آپ لوگوں نے بس نکال لینا ہے کیونکہ کسی موبائل میں یہ کہاں پہ ہوتا ہے کسی میں کہاں پہ ہوتا ہے فیلال میں ہواوے موبائل یوز کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ موبائل یہ بیلڈ نمبر یہاں سے ملتا ہے اباؤٹ فون میں جا کے آپ لوگوں نے اس پہ تقریباً سات آٹھ بار کلک کرنا ہے اس طرح سے تو آپ لوگوں کو پاس یہاں پہ ایک اپشن آگا جہا ہے now you are a devolper ٹھیک ہے تو یہ میں نے already اس کو on کیا اس لیے یہ مطلب کہ یہ کہہ رہا ہے no need you are already a devolper ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے back آ جانا ہے back آنے کے بعد آپ لوگوں جہاں پہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو devolper option مل جائے گا devolper option کو آپ لوگوں نے اس طرح سے open کر لینا ہے آپ لوگ یہاں سے اس طرح تھوڑا سے یہاں پہ اوپر کریں آپ لوگوں کو ایک option مل جائے گا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اور اس کا جو فائدہ اور نقصان ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں background process limit ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے click کرنا ہے یہ چیز کیا ہے ابھی آپ لوگ یہ بھی سن لیں آپ کے موبائل میں بہت ساری application ہوتی ہیں اور بہت ساری application اور بہت ساری game میں آپ لوگ use کرتے ہیں آپ لوگ facebook, whatsapp, messenger اور بہت ساری چیزیں آپ لوگ use کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے whatsapp کو open کیا اس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ open کیا آپ لوگوں نے home button press کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ جو نا facebook پہ چلے گئے وہ آپ لوگوں نے open کی اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے home button press کیا یہ اس طرح سے جتنی بھی چیزیں یہاں پہ دیکھیں جو چیزیں کھل رہی ہیں اس طرح سے یہ کھلتی جائیں گی ٹھیک ہے تو ہمارے موبائل کی جو نا ہر جگہ پہ ram جو نا خرچ ہوتی جائے گی processor جو نا وہاں وہاں پہ ورک کرنا سٹارٹ کر دے گا تو اگر ہم یہاں پہ اگر اس پر limit لگا دینا ٹھیک ہے مطلب کہ جو چیزیں ہم نے یہاں سے open کیا یہاں سے میں whatsapp کو open کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں facebook کو open کرتا ہوں اس کے بعد میں اور دو تین چیزیں اور کرتا ہوں مطلب کہ کوئی whatsapp messenger twitter یا اس طرح جو نا youtube تو یہاں پہ اگر میں limit لگا دوں ایک دو تین چار application جتنی کی میں limit لگا دوں یہاں پہ میں تین کی limit لگا دیتا ہوں تین کی limit لگ گی اس کے بعد میں آجاتا ہوں home page بھی اب میں تین application سے زیادہ application جو نا open کروں گا تو وہ جب میں یہاں پہ home page پہ آوں گا نا تو وہ جو باقی ہوں گی وہ ہمارا mobile automatically کیا کر دے گا اس کو باندھ کر دے گا ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو data جو اس کی ram ہے وہ خرچ نہ ہو تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو ہمارے mobile میں جو نا یہ hanging problem کافیات تک solve ہو جائے گی ٹھیک ہے میں لہنے سوزا فخر CBS ایسے ہی آپ لوگوں نےarnas zیٹھنگز میں satisfied ٹھیک ہے آپ لوگ ri 상Press avons آپ پر اپ�이��분 ایک ہوگی اینٹھٹ República آپسeka apps اب لگوں نے اپلکیشن اس کے واپر مینجر موسیاں اب انسٹال ہوں گے یہ اپلکیشن اپ کے Columbôi میں جتنی بھی ہوئی آ جائیں گی یہاں سے آپ لگوں نے کیا کر لینا ہے وہ اپلکیشن جو Авپ لوگوں کو بے اس350 پر چاہیے ہوں وہ آپ لوگوں نے رکھ لینی ہے جو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ مجھے جی یہ اپلیکیشن نہیں چاہیے ملٹی اپی کے بائے اپ ڈیٹ اس طرح کا ٹھیک ہے تو میں اس پہ کیا کروں گا یہاں پہ سٹوریج پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اس کا ڈیٹا کلیر کرنے کے بعد واپس آوں گا اور یہاں پہ ایک اپشن مل رہا ہے فورس سٹوپ کا جو کہ میرے پاس آریڈی ہائیڈ ہے کیونکہ میں نے فورس اس کی سٹوپ کی ہویا یہ چیز آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کی فورس کو سٹوپ کر دینا ہے اس طرح جتنی بھی اپلیکیشن وہ اپلیکیشن جو آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہوں وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے آ کے اس کی فورس کو جانا سٹوپ کر دینا ہے تو یہ ہمارے موبائل میں صرف اور صرف مطلب کتاب تک رہیں گے جب ہم اس کو یوز کریں گے اس کے بعد جو نا اس کو ہم اس طرح آف کر دیں گے تو اس کے بعد یہ جو نا بلکل بھی ہمارے موبائل میں کوئی اس کا نام نشان بھی نہیں ہوگا مطلب صرف نام ہی نام سے رہے گی اس کا جو نا کام ہوگا نا بیک گرونڈ پر جو ہمارے موبائل کو ہینگ ہونے میں مطلب کہ ہینگ کرتا ہے وہ چیز ختم کر دے گا تو اتنی سارے چیزیں آپ لوگوں نے فالو کر لینے ہیں جو جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہارل اپلیکیشن جتنی بھی آپ لوگوں کو نہیں چاہیے ہو گا جو ملک کے چاہیے ہو لیکن کام چاہیے ہو اس کا آپ لوگوں نے فورس ٹاپ کر دینا ہے اور باقی کی جو چیزیں میں نے بتا ہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے اور جو لیمٹ بتا ہی ہے وہ تو آپ لوگوں نے مست کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر پھر بھی آپ کا موبائل ہینگنگ پروبلم سے کچھ زیادہ دور نہ ہو تو آپ لوگوں نے ایک بار اپنا جو پرسنل ڈیٹا ہے جو آپ لوگوں نے موبائل کی سٹوریج میں رکھا ہے وہ آپ لوگ کسی چیز میں رکھ لینا ہے کسی ڈرائی میں رکھ لینا ہے یا آپ نے پی سی بغیرہ میں رکھ لینا ہے اس کے حالے اپنے موبائل کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے فکٹری سٹور کر دینا ہے پھر آپ کا موبائل میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی بس آپ لوگوں کو میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن اور اس طرح کی جو ہائی گرافک گیمیں ہیں وہ آپ لوگوں نے کامی یوز کرنی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی بہت ہی پسند ہے یعنی اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل پر نیو ہو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو نیکس ویڈیو میں تب تک کریں دیجئے